الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستہدیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہو ومن يضلل فلا هادي لم واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لم واشدو ان محمد عبده ورسول اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولیم رب زدنی علمام سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم انہا احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعت ضلالهم الضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین آتینا همُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِمْ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم حمد و صناب تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لئے ہے درود و سلام حضور سرور کونین شفی المزلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس ور حضراتِ دیو وقار مسلمان کتنے خوش قسمت آدمی ہیں کتنی خوش قسمت قوم ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے انہیں عبادت کے طریقے بھی سکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے کرتے درجات کی بلندی کا حصول بھی سکھایا ہے اور ان تمام رموز سے آگاہ کیا ہے وہ تمام قوانین بتائے ہیں کہ جن پہ عمل کرتے ہوئے ایک مومن آدمی ایک مسلمان آدمی اللہ رب العالمین کا اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اتنی قربت حاصل کر لیتا ہے اللہ کا اتنا پیارا آدمی محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ رب العالمین اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ ایسے عمل کرتا ہے کنتو سمعہو اللہ دی اسمعو بی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وبصرہو اللہ دی یبصرو بی ورجلہو اللہ دی یمشی بیہا کہ میں اس کی آنکھیں من جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اور ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے گویا یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص اپنا شب و روز لیل و نہار اپنے دن رات کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی وہ ان فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ حکم الحاکمین نے یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی حضرات محترم اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے قربت چاہنے کے لیے مولا کریم نے ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مشروع کیا ہے اور اس میں ایسی رحمت بری ساعات ہیں ایسی سعادت بری گھڑیاں ہیں ایسے پر افروز لمحات ہیں اور ایسے علم و عرفان کی بارش کے مواقع میسر آتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو کئی گناہ اس کا عجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں اور کیسا رمضان ہے جس کے فضائل کے حوالے سے آپ نے پچھلے جمعہ آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے حضرات محترم رمضان المبارک میں کرنے والے سب سے اعلیٰ دو ہی کام ہوتے ہیں ایک روزہ رکھا جاتا ہے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر الہی نماز کی صورت میں بھی ہے وہ ذکر الہی تلاوت قرآن کی صورت میں بھی ہے وہ ذکر الہی دوسرے جتنے بھی ذکر و اذکار کے حوالے سے مسنون دعائیں ہیں وہ ان تمام صورتوں میں مشروع ہیں پھر اس کے ساتھ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم صدقات و خیرات میں اس طرح آپ جلدی کرتے تھے کریح المرسلہ کہ جس طرح تیز آندھی ہوتی ہے کہ جس طرح تیز آندھی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہنے دیتی حضرت رسول کبریہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنے پاس روپیہ پیسہ رقم اپنے پاس مال مطا رہنے نہیں دیتے تھے فوری طور پر اسے آگے خرچ کر دیتے فوری خرچ کر دیتے تھے اور یہ جذبہ بھائیو آج ایک مسلمان کو چاہیے یہ جذبہ آج ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اپنا ہے پھر زقاة ہے صدقہ و خیرات ہیں دیگر معاملات ہیں میں نے آپ کو عرض کیا دو بڑے کام ہیں ایک رمضان کا روزہ ہے اور دوسری تلاوت قرآن ہے کیسی تلاوت قرآن ہے رب العالمین فرماتے ہے الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَابَتِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب جنہیں کتاب دی گئی ہے يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِينَ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور بھائیو ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایمان کا تقاضہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اسے مان لیا یہ قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے آپ پہ نازل ہوئی ہے جبریل امین اسے لے کر آئے ہیں یہ ساری چیزیں بھائیو ایمان کا حصہ ہے یہ تو کام کرنا ہی پڑے گا تو تب اس پہ ایمان لیا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو میرے بھائیو اپنے نظام کا اپنی زندگی کا اپنے معمولات کا حصہ بنایا جائے اور اس کی بنیاد بنایا جائے قرآن کریم میں میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا رب العالمین نے مثالیں دیں یہودیوں کی عیسائیوں کی کہ انہیں بھی ہم نے تورات دی تھی انہیں بھی انجیل دی تھی لیکن انہوں نے اسے قائم کرنے کا اسے نافذ کرنے کا حق ادا نہیں کی کیسے پتہ لگتا ہے قرآن کو پڑھئے وہ تورات اور انجیل نازل تو حس لیے ہوئی تھی کہ ان کے قوانین ان کے معاملات ان کے معاملات اس تورات کے مطابق سیٹ ہوتے اس انجیل کے مطابق سیٹ ہوتے لیکن بدقسمت ہی رہی کہ وہ لوگ تورات کا یا انجیل کا وہ مقام نہیں پہچان سکے نہ اس کی قدردانی کر سکے جس وجہ سے اس تورات یا انجیل کو نازل کیا گیا تھا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّتُمْ مُقْتَصْعِدًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے ہیں انجیل کو قائم کرتے ہیں کیسے قائم کرتے ہیں تورات تو ان کے پاس تھی ان کے بھی تختیوں میں الوح میں موجود تھی انجیل بھی موجود تھی کام کرنے کا یہ تھا کہ اس تورات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے اس تورات کے کیے گئے فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے کرتے اس تورات میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے لیکن بدقسمتی ان دونوں قوموں کی کہ نہ وہ تورات کو قائم کرسکے نہ انجیل کو قائم کرسکے ایک مغزوب قوم ٹھہری اللہ کی غزب شدہ قوم ٹھہری دوسری زالین گمرہ قوم ٹھہری تو بھائیو قرآن ہمارے لئے اس قرآن کے حوالے سے دیکھئے کیا بھی اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے جو آپ نے سنا ہے نا یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي وہ تلاوت کے عذاب تو آگے میں بیان کرتا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا جائے اس قرآن کو اپنے عملی لحاظ سے اسے بنیادی حیثیت دی جائے میرے محترم بھائیو ہم مسلمان ہونے کے ناتے قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ سائے کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں قسمے کھانے کے لئے اس قرآن کو لے کے آتے ہیں حلف اٹھانے کے لئے اس قرآن کو پیش کرتے ہیں میرے بھائیو یہ تو دنیاوی معاملات میں ہر جگہ پہ قرآن پیش ہو گیا لیکن جب اپنی زندگی میں اس کے عمل درامت کی باری آئی وہاں سے ہم سب سے پہلے راہ فرار خود اختیار کرتے ہیں قرآن ہم سے یہ تقاضہ نہیں کرتا میرے بھائیو قرآن کریم نے ہمیں بڑا رہنما اصول بڑا اچھا اصول دی ہے کیسا اصول دی ہے ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور ڈر جاتے یہی وہ تقوا ہے جو روزہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتقون تمہارے اوپر روزے فرض ہی اس وجہ سے کیے گئے اسی طرح کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے یہ ایمان لے آتے اور ڈر جاتے اللہ کی خشیت اختیار کر لیتے اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے اور حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے کا حق اختیار کر لیتے اور اسے اپنے اوپر نافذ کر لیتے اس قرآن کو اپنا قانون بنا لیتے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لیتے اپنی خوشی غمی ہر رنج ہر دکھ ہر موقع کو اس کے مطابق کر لیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَوْكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْوْمُ آسمان بھی ان کے لیے رحمتیں نازل کرتا آسمان سے بھی اللہ کی رحمتیں برستی رحمت کی برخہ برستی اور ایسی رحمت برستی کہ جس سے زمین پھر خزانے اگلتی نہ لیمو پانچ سو روپے ہوتے نہ سیب چار سو روپے کلو ہوتے نہ پچاس روپے کلو تربوز ہوتا نہ یہ پھل آپ کی اپروش سے باہر ہوتے یہ تمام چیزیں آپ کی رسائی میں ہوتی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارا کام یہ تھا اس قرآن کو تم اپنا قانون بناتے تم نے دھوکہ تو دے لیا اور میرے بھائیوں اس قرآن کو اپنا قانون نہ بنایا اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہ بنایا جب آپ نے جھٹلایا ہے جب اس قرآن کو مرکزی حیثیت نہیں دی تو پھر مزا چکھو جو ان لوگوں کا ہوا تھا اب تمہارے لیے بھی وہی چیز تیار ہو رہی بھائیوں یہ سمجھنے والی بات ہے اور ہمیں بہتر سال اس ملک کو مملکت خدادات کو ہو گئے ہر شخص جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ قرآن ہمارا دستور ہے فیصلہ اس کے مطابق ہوگا لیکن میرے بھائیوں جب باگ دوڑ ہاتھ میں آتی ہے تو پتہ نہیں کیسا نشا ہے حکومت کا ساری چیزیں فوراں بھول جاتی ساری چیزیں فور سے ایک ہو جاتی کچھ یاد نہیں رہتا لوگوں کو کیا وعد وعید دلائے گئے تھے آج بھی یہی ہے اس سے پہلے بھی یہی تھا اس سے پہلے بھی یہی تھا اس سے پہلے بھی وہی تھا تو بھائیوں تو پھر جب مصیبت آتی ہے نا لوگ ہمارے دوست ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں نا ہم تو نیک عمل کرتے ہی ہیں ہم تو اچھے کام کرتے ہی ہیں تو پھر ہمیں یہ مصیبت کیوں مل رہی تو قرآن کہتا ہے جب آفت آتی ہے جب آزمائش آتی ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو پھر مخصوص لوگوں کو نہیں لیتا اس کی لپیٹ میں سارے ہی آیا کرتے ہیں تو بھائیوں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ استغاثہ کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں جی قرآن کو سنیے سورہ فرقان ہے وَقَالَ الرَّسُولُ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا قرآن کو چھوڑ دیا تھا تصور میں لائیے وہ لمحات ذرا تصور میں لائیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف رب کے سامنے گوائی دے دیں امانداری سے بتلائیے اب اس کی نجات کی کونسی امکان باقی ہے کچھ ہے باقی کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بھئی ہمارے ملک کے قانون کو آپ دیکھیں اٹارنی جنرل ہے نا وہ کسی شخص کے خلاف عدالت میں کہہ دے جا کے بیان دے دے یہ فلان شخص ٹیکسٹ ہو رہا ہے فلان شخص نے جائداد غبن کی ہے فلان نے یہ کی ہے اٹارنی کہہ دے اس کو چیلنج نہیں ہوتا ثبوت دے دی ہے بعد ختم اس کے اوپر سزا ہوگی جج سزا نافذ کرتا ہے یہ دنیاوی قوانین ہے اس سے ہمیں سمجھ آتی ہیں قرآن کس پہ اترا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ اے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ عَرَبِي وَازِ زُبَان میں نازل کیا ہے وَإِنَّهُ لَفِ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے صحیفوں اور کتب میں بھی کیا تھا کہ قرآن نازل ہوگا یہ وہی قرآن ہے اب اس قرآن کے ساتھ بھائیو تعلق بنانا ہے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نبھانا بھی ہے یہ کیسی انقلابی کتاب ہے کہ اگر ہم تعلق نبھائیں گے رب کہتا ہے کہ میں تمہیں آسمان سے رحمت کی برخا نازل کر دوں گا میرا رب کہتا ہے کہ تم قرآن سے اپنا تعلق بناوگے زمین تمہارے لئے خزانے اگلے گی زمین تمہارے لئے ایسی ایسی انگوریاں اور کھیتیاں اگلے گی کہ پھر مارکیٹ میں پرائس ہائک اور انفلیشن کے نام سے کوئی ایسا دور دورہ نہیں ہوگا کہ کوئی تمہاری جبوں پہ ہاتھ ڈال کے تمہیں لوٹ سکے قرآن سے تعلق بناو قرآن سے تعلق بناو قرآن سے اپنا تعلق بناو اور میرے بھائیو یہ قرآن کیسی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک تو بھی آپ نے سنا کہ جس کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا اس فلان شخص نے قرآن چھوڑ دیا تھا فلان گروہ نے قرآن چھوڑ دیا تھا اس نے قرآن سے اپنا تعلق نہیں نبھایا میرے بھائیو اس کا بھی پتہ کٹا گیا وہ بھی گیا جہنم میں دوسرا بدبخت شخص وہ سعی بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن ای وجب علیہ الخلود سعی بخاری کی حدیث ہے چار ہزار چار سو چھہتر نمبر جہنم میں وہی باقی رہے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہی شخص رہے گا کیسا بدبخت شخص من حبسہ القرآن جنہیں قرآن نے چھوڑ دیا قرآن نے روک دیا جسے آپ نے ایک حدیث وہ بھی سنی ہے کہ قرآن سفارشی بن کے صاحب قرآن کو جنت میں لے جائے گا اب دوسری حدیث وہ بھی سنیے کہ قرآن ایسے شخص کے لئے رقاوٹ بھی بن جائے گا الا من حبسہ القرآن جس کو قرآن نے روک لیا کہ اللہ اس نے تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں بنایا تھا اس کو جہنم سے کیوں نکال کے جنت میں بھیجنے لگے ہو وجب علیہ الخلود جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے لئے واجب ہو جائے گا اللہ کریم ہمیں ایسے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے بھائیو قرآن کی تاثیر دیکھئے قرآن کے ساتھ تعلق نبتہ دیکھئے قرآن ہے انسان دنیا میں کئی ایسی غلطیاں کرتا ہے حدیث میں آتا انالعبد اذا اختعا نکتت علا قلبہ نکتت سعودان اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے فا انتاب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سو قلقلبہ اس کا دل دھوکے صاف کر دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہ سیاہی اس پہ غالب آتی ہے نکتہ در نکتہ ڈاٹ 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 لگتا رہتا ہے سیاہی غالب آتی ہے قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے دل ان کے گناہوں کے سبب زنگ الود ہو گئے الودہ ہو گئے ان کے کیے کی سبب اب اس کو دھوئے گا کون اس دل کو صاف کرے گا ذکر الہی اس دل کو صاف کرے گی تلاوت قرآن اس کو صاف کرے گا قرآن کریم کا مفہوم اور اس کے الفاظ قرآن خود کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن کون لوگ ہیں بھئی کل بنی آدم خطواؤن ہر بنی آدم آدم کی اولاد ہی خطاکار ہیں ساری اولاد خطاکار ہیں خیر الخطوائین التوابون اور خطاکاروں میں سے بہتر شخص وہ رہتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اب قرآن سے دوری کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ گیا دل رسٹی ہو گیا ہے تو اب اس کو فریش کرنا ہے اب اس کو ری فریش کیجئے کیسے کرنا ہے تلاوت قرآن سے ذکر الہی سے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اَلَّقَ ذِكَرُوْغَا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دِلْ دَرْ جَائے گا پھر زنگ اترنا شروع ہو جائے گا اب دل پہ خشیت الہی چڑھنی شروع ہو جائے گی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زَدَتْهُمْ ایمَانًا ایمان میں اضافہ کا باعث یہ آیات قرآنیہ بنتی ہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ ہے میرے محترم بھائیوں قرآن کہتا ہے آپ آیات قرآنیہ کی آیات بینات کی تلاوت کریں تمہارے دلوں سے زنگ بھی اترے گا دلوں میں حلاوت بھی آئے گی دلوں میں چاشنی بھی آئے گی زَدَتْهُمْ ایمَانًا ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور کیسا اضافہ ہوگا ایسا اضافہ ہوگا اللہ پہ توقل بھی بڑھے گا اللہ کی خشیت بھی آئے گی اور ایسا توقل بڑھے گا جس کے بارے میں رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا اگر تم حقیقت میں اس طرح توقل کر لو جس طرح رب العالمین تم سے تقاضہ کرتے ہیں توقل کا حق ہے لَا رُزِقُتُمْ كَمَا تُرُزَقُتْ خَوَئِرِ تمہیں رزق اس طرح اللہ کی طرف سے دیا جائے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے تَغْدُوْ خِمَاسًا وَتَرُوْحُ بِتْغَانًا جو صبح خالی پیٹھ نکلتے ہیں اور اللہ پہ توقل کرتے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے ہی شام کو گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹھ بھرے لے کر لوٹتے ہیں میرے محترم بھائیو یہ پوزیشن اگر لانی ہے تو تعلق قرآن سے بنانا پڑے گا دلوں سے زنگ اتارنا ہے تعلق قرآن سے بنانا پڑے گا ایمان میں اضافہ چاہتے ہو ایمان میں اضافہ اور زیادتی چاہتے ہو ایمان کی خوشنمائی چاہتے ہو تو تعلق قرآن سے بنانا پڑے گا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ہمارے اوپر نچھاور ہوتی جائیں گے میرے محترم بھائیو یہ قرآن کیسی کتاب ہے کیسی کتاب ہے رب العالمین نے خود فرمایا سورہ علی عمران کی اناسی نمبر آیت سے مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کسی بشر کے لیے یہ لائق ہی نہیں اللہ اسے کتاب دیں اللہ اسے نبوت دیں وہ کہے قُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهُ عیسائی حضرت عیسیٰ پہ الزام لگائیں گے کہ عیسیٰ نے کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کرو تو اللہ رب العالمین نے اس کے ابھی نگیشن کر دی ہے سورہ مائدہ کے آخر میں کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهُ کیا تُو نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو الہ بنا لو معبود بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے اِن کُن تُو قُلْتُوهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تُو تو غیب کو جانتا ہے میں نے اگر کہا ہوتا تُو اس کو جانتا ہوتا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ اللہ تو تو اس قابل ہے کہ میرے دل میں بھی تُو جانتا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك میں تو تیرا بندہ ہوں میں کیسے ممکن ہوں تجھے جان لوں اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ تو تو غیب کے علم کو جاننے والا ہے تو عیسائیوں کے اس دعوے کو اسی آیت میں رد دوبارہ کیا گیا کہ کسی انسان کو اللہ نبی بنائیں اور وہ نبی بننے کے بعد یہ کہے کونو عبادلی من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یہ ہو ہی نہیں سکتا وَلَكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّينَ نبی ہمیشہ یہ کہے گا وہ نبی موسیٰ ہو وہ عیسیٰ ہو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی سبق کہے گا کونو ربانیین تم ربانی بن جاؤ ربانی بن جاؤ قرآن کا علم سیکھنے والے بن جاؤ علماء بن جاؤ فقہاء بن جاؤ قرآن کی تربیت حاصل کرنے والے بن جاؤ نبی ہمیشہ یہ کہے گا یہ فقہاء یہ علماء یہ میرے بھائیوں سعی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت شدہ حدیث ہے وہ اسی ربانی کی تشریح کرتے کہ کونو ربانیین کا مطلب کیا ہے حکما بنو فقہاء بنو علماء بنو قرآن سیکھنے والے بنو قرآن سکھانے والے بنو قرآن کی تربیت دینے والے بنو اور بھائیوں قرآن کی علوم سیکھنے والے بنو اس پہ عمل کرنے والے بنو اس کی تعلیم کو پھیلانے والے بنو حقیقت میں قرآن تم سے یہ تقاضی کرتا ہے جو تم قرآن سکھاتے ہو جو پڑھتے ہو اس کا تقاضی یہی ہے کہ تم ربانی بن جاؤ ربانی بن جاؤ رب سے تعلق نبھانے والے بن جاؤ اور پھر بھائیوں آپ دیکھئے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تلاوتِ آیات کرتا ہے رات کو قیام اللیل کرتا ہے جس کو کبھی آپ تراوی کہتے ہیں یا کچھ اور زبان میں کہتے ہیں قیام اللیل کرتا ہے تحجد پڑھتا ہے اس کی پوزیشن اللہ کے ہاں کیا ہے رب العالمین ہے میرے بھائیوں سورہ زمر کی دس نمبر آئے تھے اللہ فرماتے ہیں ام من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون کیا وہ شخص جو فرما بردار ہو کے ہاتھ باندھ کر رات کی گھڑیوں میں رب کے سامنے کھڑا رہتا ہے ساجدا وقائما کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی رکو کرتا ہے کبھی ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کرتا ہے يحذر الآخرة آخرت سے درتا ہے ويرجو رحمة ربی رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ان سے جوہلا کے ساتھ ملاتے رہتے ہو یہ وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں اپنے رب کو پہچانا ہے رب کے مقام کو پہچانا ہے اس کے کلام کو پہچانا ہے جس رب کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا کلام پڑتا ہے رات کی گھڑیوں میں پڑتا ہے سجدے بھی کرتا ہے قیام بھی کرتا ہے ذکر و اذکار بھی کرتا ہے رب کو یاد بھی کرتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو رب العالمین نے علم والا کہا ہے عالم کہا ہے رب اسے ثواب کی امید رکھنی ہے یہ میرے بھائیوں یہ کام کرنا ہے اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی تلاوت کرتے تھے اب بات کچھ تلاوت کی بھی کر لیں کہ قرآن سے تعلق جہاں پہ ہم نے اس کو قانون اور دستور بنانا ہے جہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق نبھانا ہے وہی پہ قرآن کریم کی ساتھ تلاوت بھی کرنی کس طرح تلاوت کرنی یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے وہ بابرکت کتاب ہے کیسی بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں تدبر کریں تفکر کریں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے یہ وہ بابرکت کتاب ہے اور میرے بھائیوں آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی غلاموں کو آقا بنا دیا ان کو سربراہ مملکت بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے صحیح مسلم کی حدیث 817 نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے عصفان کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ ہیں نافع بن حارس آپ کو ملتے ہیں وَكَانَ عُمَرْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مکہ پہ عامل مقرر کیا تھا ذمہ دار گورنر مقرر کیا تھا عمر فاروق کہتے ہیں مَنِسْتَعْمَلْتَ عَلَى اَهْلِ الْوَادِي تم عصفان میں پھر رہے ہو بتاؤ پیچھے ذمہ دار کس کو مقرر کر کے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں نافع بن حارس کہتے ہیں ابن عبزہ میں ابن عبزہ کو اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں آپ نے فرمایا مَنِ ابن عبزہ ابن عبزہ کون ہے قَالَ مَوْلَم مِمَّ وَالِيْنَا ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے پھر کیا ہوا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًا اے نافع تو نے ان کے اوپر غلاموں کو مقرر کر دیا ہے نافع کہتے ہیں اس لیے کیا لِأَنَّهُ قَارِعُن لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اس کو اس وجہ سے ان کے اوپر حاکم مقرر کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب قرآنِ کریم کو پڑھنے والا ہے قرآن کو پڑھنے والا ہے اور پھر وَإِنَّهُ عَلِمٌ بِالْفَرَائِضُ وہ علمِ فرائض کو جانتا ہے وراثت کے علم کو جانتا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا فرمایا آپ نے فرمایا تعلم الفرائض علمِ فرائض سیکھو علمِ فرائض سیکھو اور اس میں آپ کے صحابہ میں اَعْلَمُ هُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ان فرائض کا وراثت کا علم سب سے زیادہ زیاد بن ثابت جانتے تھے ساری بات ہوئی عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نافِ بن حارس کا مقالمہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہے عالمِ دین ہے فرائض کو جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرِ فاروق کہتے ہیں تو نے کیا یقین اور اچھا کیا کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَوَعُ بِهِ آخَرِينَ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بڑے سے بڑے لوگوں کو رسوا بھی کر دیتا ہے اور کئی لوگوں کو بلندیاں بھی عطا فرما دیتا ہے یہ قرآن ہے بھائیو جو آزاد کردہ غلام کو ریاستِ مکہ کا حکمران بنا دیتا ہے کس وجہ سے قرآن آتا ہے کس وجہ سے علمِ دین آتا ہے کس وجہ سے فرائض کا علم آتا ہے کس وجہ سے کیونکہ اللہ کے دین کے ساتھ تمسک ہے قرآن کے ساتھ تمسک ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہے جب قرآن سے تعلق نہیں توڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے بھی تعلق نہیں توڑا تو یہ قرآن ہے میرے بھائیو اور پھر یہ قرآنِ کریم ہے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک حدیث تو یہ سلیت دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے دنیا میں قرآن پڑھتا گیا قل رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ماہر قرآن کا حافظ قرآن کا قاری کل قیامت کا روز ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معیت عطا فرمائیں گے ساتھ عطا فرمائیں گے کن لوگوں کا اپنے معزز و مؤکر فرشتوں کا اللہ اسے ساتھ نصیب فرما دیں گے کتنا بڑا اعزاز میرے بھائیو اور پھر آپ نے اکثر حدیث سنی ہے آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ یقال لقارئ القرآن اقرأ ورتقي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت کنت تقرأوها اے حافظ قرآن اے قارئ قرآن اقرأ ورتقي آپ قرآن کو پڑھتے جائیے جنت کی منازل کو تیہ کرتے جائیے فإن منزلک آخر آیت کنت تقرأوها کیونکہ تیری منزل کا تعین اللہ نے وحی پہ کر دیا ہے جہاں پہ تیری ناس کا مکمل ہوگا سورة الناس تکمیل ہوگی جنت میں تیرا وحی مقام لکھ دیا گیا ہے یہ قرآن اس سے تعلق نے بھاؤ اس سے حکومت کا نظام بھی ٹھیک ہوتا ہے اس قرآن سے تعلق نے بھاؤ دنیا میں بلندیاں ملتی ہیں اس قرآن سے تعلق نے بھاؤ آخرت میں بھی بلندیاں ملتی ہیں اور میرے بھائیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرآن کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے قرآن نے ہمیں عدب سکھایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اب آپ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے کیسے آپ تو عام گفتگو بھی ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے ایسے پڑھتے عام گفتگو بھی ایسے کرتے اگر کوئی شخص آپ کے مو سے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو گننا چاہتا وہ بھی گن سکتا تھا اتنا پیارے انداز سے آپ تقلم فرماتے ہیں اور پھر بھائیو قرآن کا یہ تقلم قرآن کا یہ تقلم کیسے کرتے ہیں اتنا آہستہ اتنی ترتیل کے ساتھ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کی الفاظ کو گننا چاہتا تلاوت قرآن کو اس کے لئے صاف موقع ہوتا تھا کہ وہ آپ کی الفاظ کو گنن بھی سکتا تھا اپنے کتنے الفاظ کی تلاوت فرمائی ہے تو بھائیو یہ سبق آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ قرآن کو اس ترتیل سے پڑھیں قرآن کو اس ترتیب سے پڑھیں قرآن کریم کو اس احسن انداز سے پڑھیں تو بھائیو یقینی بات ہے رب العالمین کی طرف سے جو چاشنی ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ وہ قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہوگی دنیا کے کسی اور علم سے نہیں حاصل ہو سکتی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ترتیب کیسے سکھائی ہے زوق کیسے پیدا کیا شوق کیسے پیدا کیا آپ علیہ السلام نے ہمارے لئے شوق پیدا کیا آپ نے فرمایا آپ کے بارے میں تو ہے کہاں نا یہ قطیوں کہ رات ہو کہ رات تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کرتے تھوڑے تھوڑے جملے آیات پڑھتے آپ نے جب قرآن کریم کا عجر بیان کیا آپ بیان کر رہے ہیں کہ اتنا عجر ایک حرف پر ملتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن اس کے اوپر پڑھنا مشکل ہے محنت مشکت کے باوجود قرآن اس سے پڑھا نہیں جاتا میرا رب اتنا رحیم ہے اس کو دوہرہ عجر عطا فرمائے گا یہ بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے یہ رب العالمین کی شان ہے کہ آپ کوشش تو کیجئے قرآن کے قریب تو لگئے قرآن پڑھنے کی تو کوشش کیجئے اور قرآن کریم جب پڑھنے کی کوشش کریں گے یقینی بات ہے ابتدا میرے ہر سل ہوگی مشکل پیش آئے گی دوہرے عجر کے مستحق ٹھہریں گے آپ کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ہام وہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ عجر ہی عجر لکھا جائے گا اور پھر رمضان المبارک میں تو میرے بھائیو آپ دیکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح قرآن سیکھتے تھے کس طرح ایک دوسرے سے سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار لوگوں سے قرآن سیکھو من عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود سے و سالم مولا ابی حزیفہ ابو حزیفہ کا ازاد کردہ غلام سالم اس سے سیکھو و عبی بن قعب و معاذ بن جبل عبی بن قعب سے قرآن سیکھو اور معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی قرآن کو پڑھنے والے ایکسپرٹ لوگ یہ لوگ تھے اور آج بھی بھائیو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی پڑھ لوں گا مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے مجھے پڑھے لکھے لوگوں کی قرآن کی حفاظ کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھائیو خام خیالی ہی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ تو بات نہیں کی جا سکتی علماء کی ضرورت رہے گی قرآن کی ضرورت رہے گی اور آج جو آپ لاکھوں مساجد میں قرآن کی صدائیں بلند ہوتی دیکھتے ہیں بھائیو اس کے پیچھے یہی علماء اور قرآن ہیں جنہوں نے حفاظ تیار کر کے آپ کے سامنے کھڑے کیے یہ ان مزارانیں نہیں کیے جو یہ کہتے بیبلنگ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ان علماء کو ایسے ہی پیسوں میں رکھا ہوا ہے ان کا کیا فائدہ ہے یہ بھائیو یہ علماء کی ہی وجہ ہے کہ جو آپ کے موں سے اگر کوئی خیر کا کلمہ نکلتا ہے نا تو علماء کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ پکڑ لیں گے اگر میں نے غلط بات کی اسی ڈر کی وجہ سے آپ کے موں سے آدھی صحیح باتیں نکل آتی گی تو اس لیے بھائیو قرآن کریم سے تعلق بنانا چاہیے آپ اپنے صالحین کو دیکھئے کہ وہ کس طرح قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک میں تعلق بنایا کرتے تھے امام دار الحجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کس طرح آپ قرآن کریم کے ساتھ تعلق بناتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ساری مصروفیات ترک صرف قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوا کرتی تھی قرآن علوم پر مباحث ہوا کرتی تھی قرآن مسائل پر گفتگو ہوا کرتی تھی یہ امام مالک امام دار الحجرہ ہیں جنہیں محدث مدینہ کہا جاتا ہے وہی امام مالک ہیں جو مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے اور میرے بھائیوں پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ آتم تو امام زہری رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد وہ کیا کہتے اِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ الْقُرْآن اب یہ ایسا مہینہ آیا ہے جو قرآتِ قرآن کا مہینہ ہے وَإِطْعَامُ الْقُعَامُ اور بُقُقُوا کھانا کھلانے کا مہینہ ہے رب العالمین نے ہمارے لئے اذنے فضائل و خصائص والا مہینہ نازل کیا اب اس سے تعلق بنانا چاہیے تو بھائیوں بات مختصر یہی اس رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکہ یہ لیلہ مبارکہ یہ بابرکت رات یہ قدر والی رات یہی رمضان المبارک میں ہے لہذا بھائیوں اس سے اپنا تعلق نبھائیے اسے قرآن کو پڑھتے ہوئے میرے بھائیوں ہماری جان نکل جائے تو اس سے بہتر نہ دنیا کا سودہ ہے نہ آخرت کا کوئی سودہ ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تمسک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم جب تک زندہ رکھنا قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے عامل بنا کے زندہ رکھنا اللہ موت آئے تو قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک نبھا کے رکھنا وَآخِرُ دَعْوَنَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا